موجودہ حکومت کی جانب سے جو عوام کے لیے سب سے بڑا ریلیف یہ جو سب سے بڑا منصوبہ جو بن سکتے آنے والے دنوں کے اندر وہ لوگوں کو سستے گھر فرام کرنے کا جو پچاس لاکھ گھر فرام کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس سنسلے کے اندر پر احمسٹر عبران خان سباج پائلٹ پروجیکٹ کا استطاہ کریں گے اس کے بعد اور اس میں یہ بتائیں گے کہ جو یہ چیزیں مہنگے ہو رہی ہیں اس کے باوجود یہ پروجیکٹ چل سکتا ہے میں اب اسی جانب داروں ایکزیکلی یقینی طور پر وہ تو نہیں بتائیں گے لیکن ابتدائی طور کے پر جو مختلف پرویٹ سیکٹر کے وزنسمن اس انڈسٹی سے جو وہ بستا ہیں اور گورنمنٹ کے جو اپنے لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے جو پورا پلین تیار کیا تھا ہوتی صاحب اس کے مطابق پلین یہ تھا کہ بیس سے پچیس لاکھ کے دوران ایک زبردست قسم کا ایک اچھے میار کا میاری گھر جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پبلک ورس ڈپارٹمنٹ تیار کرتے ہیں اس لیول کا نہیں ایک میاری گھر عوام کو ہم پندرہ سے بیس سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر انہیں فرام کریں گے اور پاکستان کے اندر لوگوں کو بہت بڑے گھروں رہائش کا مسائل ہیں سپیشلی بڑے شہروں کے اندر تو یہ بڑا بڑا پروجیکٹ یقینی طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو فلاحی پوائنٹر ویسے بھی دیکھیں کہ لوگ اگر گورنمنٹ شرد دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی لیکن انیشل جو ورکنگ کی گئی تھی جو بیس سے پچیس لاکھ روپے کی اور اب سپیشلی جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ دو تین روز سے گزشتہ پندرہ روز پہلے بھی جو درامدی اس کے تعمیراتی مٹیریل ہے اس کی قیمت میں پہلے بھی مسلسل اضافہ ہو چکے سیمیٹ کی بوری اصیر پہ مہنگی ہو گئی باقی چیزیں سٹیل ہو آپ سریعے کی بات کر کے مسلسل مہنگ ہو رہے اب جو ریسنٹلی جو مہنگائی کا ایک تفاہن آ رہے یہ آپ کی استعمیراتی سنت کو بری طرح سے متاثر کرے گا اب گورنمنٹ اگر اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ان گھروں کے ناؤنسمنٹ کرتی ہے اور بیس سے پچیس لاکھ اندری آپ گھر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بیلڈر کیا کرے گا وہ یقینی طور پر کالٹی پر کمپرومائز کرے گا چونکہ آپ کی لاغت بڑھ رہی ہے اور اگر اس لاغت کو آپ فالو کرتے ہیں ایکچر سپیرٹ کے اندر تو آپ کے گھروں کی قیمت مہنگی ہوتے جائے گی لوگ کے جو عام طبقہ ہے اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گی یہ ایک بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے